محسلام دن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز ایک بے گناہ کو پیڑ سے باندھ کر اسے لاتھیوں سے پیٹا جا رہا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا آخرکار پیڑ سے باندھ کر اسے اس قدر پیٹا گیا کہ یہ شخص بےہوس ہو گیا یہ ویڈیو بھی ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں اس لیے آپ کو اس ویڈیو سے نکالے گئے کچھ فوٹو دکھا رہے ہیں اب یہ حالات گاؤں کے ہو گئے ہیں جہاں رات کے سمیے پیدل جا رہے ہیں موکیم نام کے اس شخص کی صرف اور صرف جانور چوری کے شک میں پیٹائی کی جا رہی ہے وہ بھی پیڑ سے باندھ کر یہ پورا معاملہ یوپی کے مجفر نگر کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مجفر نگر کے تھانہ شاہپور میں رویوار کے دن شادی میں شامل ہونے کے لیے گازی آباد سے یہ پورا پریوار آیا تھا اور شانیوار کو کچھ لوگوں کے ساتھ میں شاہپنگ کرنے کے بعد بر والا گاؤں یہ لوگ لوٹ رہے تھے مگر ان کی کار کسی گاڑی سے ٹکر ہو جانے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی تو سبھی لوگ گھر کی طرف پیدل ہی جانے لگے پیدل جا رہے ہیں موکیم کو کچھ لوگوں نے جانور چور سمجھ لیا اور اس کی پیٹائی کرنا شروع کر دی پیٹائی بھی اس قدر کی پیڑ سے باندھ کر موکیم کو بیرہمی سے پیٹا گیا تب تک جب تک موکیم بہوشنا ہو گیا مگر کسی نے پولیس کو اس کی جانکاری دے دی اور موقع پر پہنچی پولیس نے اسے ہاؤسپیٹل بھیجوایا علاج کے لیے سوشل میڈیا میں وائرل ویڈیو کے آدھار پر پولیس نے دو آروپی عمران اور کازم کو گرفتار کیا ہے اور ان آروپیوں کے تلاش بھی پولیس کر رہی ہے پیڑ سے باندھ کر موکیم کے پیٹائی کے معاملے کی پوری تفتیش پولیس کر رہی ہے